صدھات کے جانے پر فینس بہت زیادہ دکھی ہیں فینس بہت زیادہ صدمے میں ہیں اور اس بات پر یقین کرنا فینس کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے جب فینس کا اتنا برا حال ہے تو فیملی کے بارے میں سوچئے گائز ان پر کیا بیدری ہوگی اور شہناز کے دکھ کی تو ہم بات بھی نہیں سوچ سکتے کیونکہ شہناز کی تو پوری دنیا ہی صدھات ہے اب وہ ہی چلے گئے تو شہناز کے لیے بہت بہت زیادہ مشکل گھڑی ہے یہ بہت زیادہ دکھی ہیں شہناز صدھات کی ممی لگاتار انہیں سمجھا رہی ہیں ان کا دھیان رکھ رہی ہیں شہناز کی ممی بھی ہیں وہاں پر ان کا اچھی طرح سے دھیان رکھنے کے لیے لیکن شہناز کا دکھ بہت بڑا ہے گائز اور اسے بھرنے میں وقت لگے گا صدھات کے جانے کے بعد صدھات کی فیملی سے کئی سارے لوگ ملنے آئے تھے جنہوں نے میڈیا میں یہ باتیں بھی بتائے کہ شہناز کی حالت کیسی ہے شہناز صدمے میں ہیں اور انہیں نکلنے میں وقت لگے گا گائز کئی ساری باتیں اس بیچ سامنے آئی ہیں گائز اور ایک بات جو سب سے زیادہ چوکانے والی بات آئی ہے کہ صدھات کی آتما نے بات کی ہے اسٹیو ہف سے اسٹیو ہف پیرانومل ایکسپرٹ ہے گائز اور وہ پیرانومل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سچ ہے وہ ان باتوں کے سچ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے صدھات کی آتما سے بات کی ہے اور تین رات تک یہ سیشن چلا ہے گائز اور انہوں نے کئی سارے سوال آتما سے کیے ہیں صدھات کی اور ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ہم آتما کو فورس نہیں کر سکتے کہ کنی سوالوں کا جواب دے یا نہ دے انہیں جن سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے وہ انہی سوالوں کا جواب دیتے ہیں یہاں پر اسٹیو کا کہنا ہے کہ فینس سے کیا کہو گے جب یہ سوال ان کا آیا تو صدھات کی آتما نے کہا میرے بارے میں سوچو اس کے بعد جب اسٹیو نے پوچھا کہ آپ نے مرنے کے بعد سب سے پہلے کیا دیکھا تو آتما کا یہاں پر کہنا تھا انجل مین اور میں بھگوان کے ساتھ ہوں اس کے بعد اسٹیو کا سوال تھا کہ کیا آپ کو انتسمائے میں درد ہوا تھا تو یہاں پر صدھات کی آتما کا کہنا ہے کہ ہاں میں درد میں تھا اس کے بعد اسٹیو نے پوچھا آتما سے کیا آپ سوارگ میں ہو تو یہاں پر آتما کا کہنا تھا یہاں پر سب کچھ بہت اچھا ہے اور بھگوان نے میری بہت مدد کی ہے اور جب اسٹیو نے پوچھا کہ آپ کا اپنے لوگوں کے لیے کچھ میسیزیں جسے آپ اپنا مانتے ہوں تو ان کا یہاں پر کہنا تھا میں تمہارے آسو پوچھ دوں گا اور میں بھگوان کے ساتھ ہوں تو اس بات کو گائز شہناز کے لیے ہی میسیج مانا جا رہا ہے کیونکہ شہناز لگتار روئے جا رہی ہیں اور یہاں پر صدھات نے آسو پوچھنے کی بات کی ہے تو وہ شہناز کے ہی آسو پوچھنا چاہ رہے ہوں گے اور یہاں پر جب ماں کے لیے میسیج دینے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا آئی ایم ڈیڈ مطلب میں مر چکا ہوں اور میں پیار کے ساتھ ہوں سچ مجھ گائز اس طرح کی باتیں سن کر ایک بار کو آنکھیں نم ضرور ہو جاتی ہیں لیکن اسٹیو ہف جو ان باتوں کا سچ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم ہماری طرف سے ان باتوں کے سچ ہونے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان باتوں کو ماننا چاہتے ہیں یا نہیں ماننا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں اپنے اپنے ماننے کے اوپر depend کرتے ہیں